حضرت ابو حرانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور یہ صحیح مسلم ہے کی روایت ہے جو میں سنا رہا ہوں سمیع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حضرت ابو حرانہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَتِ عَلَيْهِ پہلا انسان قیامت کے دن جس کا مقدمہ تیہ ہوگا فیصلہ ہوگا رَجُلُنْ اُسْكُشْهِنَا فَاُطِيَا بِهِ وہ ایک ایسا شخص ہوگا جو دنیا میں شہید شمار کیا جا رہا تھا اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے مارا گیا تھا اس نے جان دے دی تھی فَاُطِيَا بِهِ اسے پیش کیا جائے گا فَعَرَفَهُ نِعَبَهُ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں بنوائے گا دیکھو میں نے تمہیں جسم دیا تھا بڑی صلاحیت دی تھی طاقت دی تھی ہمت دی تھی حوصلہ دیا تھا فَعَرَفَهَا وہ پہچان لے گا ہاں پر وڑنے گا ارتدار یہ فضل اور یہ کرم مجھ پر رہا ہے قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے کیا کچھ کیا میری نعمت ان سے تم نے کیا کام کیا قَالَ قَاتل تو فیقہ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لئے جنگ کری جنگ میں حصہ لیا حتی اس دو شدو یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا میں نے اپنی جانتے دی قَالَ قَذَبْتَ اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا ہے وَلَا كِنَّكَ قَاتلتَ لَيَا يُقَالَ جَرِيُن تم نے جنگ کی تھی اس لیے کہ کہا جائے کہ بڑا جری ہے بڑا بہادر ہے کیا کہنے ہیں اس کے شاہ سوار ہے تم نے یہ تعریفیں کروانے کے لیے جنگ میں حصہ لیا تھا In the heart of your hearts تمہارے دل کی گہرائیوں کے اندر جو چیز تھی وہ میری رضا جو ہی نہیں تھی اپنی شجاعت کا اظہار تھا لیا وَلَا يُقَالَ جَرِيُن فَقَدْ قِيلَ وہ کہا جا چکا دنیا کے اندر تمہاری جرت کے اور بہادری کے اور تمہارے جو ہیں وہ بڑے غلغلے بلند ہو چکے فَقَدْ قِيلَ سُمَّ عُمِرَ بِهِ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے حکم دیا جائے گا فَسْوَحِبَ عَلَا مَجْئِهِ پھر اسے مو کے بل گھسیڑتے ہوئے حتیٰ اُلْقِعَ فِي النَّار جہنم میں جھوک دیا جائے دنیا میں سمجھا جا رہا ہے شہید سمجھ لیجئے اس بات کو لیکن وہ اصل شے جو ہے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے اور وہ ایمان ہی در حقیقت محرک نہیں ہے اس حول کا کوئی اور شے ہے شہرت طلب ہے کسی اور طریق کوئی بال کی طلب کے اندر جنگ کرتا ہے کوئی حمیت کی وجہ سے فرض کیجئے کہ حضور نے کوئی مہم بھیجی ہے ایک ایسے قبیلے کے خلاف جس سے آپ کی پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے اب آپ بڑے زور سوٹ سے چل رہے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے پرانے جو ہیں وہ بدلے لینے کا موقع بھی دے گا تو اگرچہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں آپ لیکن آپ کی جنگ جو ہے اللہ کے لیے نہیں ہے وہ اپنی حمیت کی وجہ سے تو اصل شہ یہ ہے کہ دل کی قیفیت کیا ہے دل میں وہ ایمان حقیقی ہے یا نہیں ہے اور اس عمل کا جو اصل محرک ہے وہ ایمان ہے یا نہیں ہے سنیے اس کے بعد وَرَجُلُنْ ایک دوسرا آتمی ہوگا تَعَلَّمَ الْعِلْمَ اس نے بڑا علم حاصل کیا وَعَلَّمَهُ اور خوب سکھایا خوب علم کو پھیلایا وَقَرَالْ قُرَانَ اور وہ قرآن مجید پڑھتا تھا قاری تھا قرآن کا فَوْتِيَمِهِ اسے بھی پیش کیا جائے گا فَعَرَّفَهُ نِعَبَهُ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں جت لائے گا میں نے تم پر یہی احسانات کیے تھے فَعَرَفَهَا تو وہ پہچان لے گا ہاں پروردگار یقیناً تیرے میں پر یہ احسانات ہیں قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيَا پوچھے جائے گا تم نے کیا کیا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمْ وَعَلَّمْتُهُ اے اللہ میں نے علم حاصل کیا اسے پھیلایا لوگوں کو پہنچایا وَقَرَعَتُ فِيقَ الْقُرْآنُ اور تیری لیے تیری خوشدودی کے لیے میں قرآن پڑھتا رہا قَالَ قَذَبْتَ اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَعَتَ الْقُرَانَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِيٌ تم نے یہ علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تمہارے علم کا شورہ ہو جائے بڑا عالم ہے بڑا متبہر عالم ہے اور قرآن پڑھتے تھے تاکہ کہا جائے بڑا اندہکاری ہے بہت اندہکاری ہے فَقَدْ قِيلَ وہ کہا جا چکا تمہارا مطلوب جو تھا دنیا میں حاصل ہو گیا اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے سُمَّ عُمِرَ بِهِ فَصَحِبَ عَلَى وَجْهِ حتیٰ اُلْقِعَ فِالنَّار پھر فیصلہ ہوگا اور اس کو بھی مو کے بل گھسیٹتے ہوئے فرشتے جہنم میں چھوک دیں گے وَرَجُلُ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَاطَاهُ مِنْ أَسْنَافِ الْمَالِ اور پھر ایک ایسے شخص کا مقدمہ پیش ہوگا جس کو اللہ نے بڑی مرسط عطا کی تھی اور اسے ہر قسم کا مال و اسباب دنیا بھی مقصرت عطا کیا تھا فَعُطِعَ بِهِ فَعَرَفَهُ اسے بھی پیش کیا جائے گا اس سے اللہ جت لائے گا اپنی نعمتیں فَعَرَفَهَا وہ پہچان لے گا فَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا پوچھے گا تم نے کیا کیا قَالَ مَا تَرَقْتُ فِي سَبِيلٍ تُحِبُوا يُنفَقَ فِيهَا اِلَّا اَدْفَقْتُ فِيهَا وہ کہے گا اے اللہ میں نے کوئی ایسا راستہ کیا ہے قَالَ قَذَبْتَ تُم نے جھوٹ کہا وَلَا كِنَّكَ فَعَوْتَ لِيُقَالَ جَوَادٌ اور تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ کہا جائے بڑا سخی ہے فَقَدْ قِيلَ یہ کہا جا چکا ہے سُمَّا عُبِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِی سُمَّا اُلْقِعَ فِي النَّار پھر فیصلہ ہوگا اس کے بارے میں بھی حکم لیا جائے گا اور موہ کے بل گسیٹے ہوئے اسے جہنم میں جھوٹ دیا جائے یہ ہے آج کے ہمارے سمق کے اعتبار سے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِعَقِ يَحْسَبُوا وَمَانُ مَاہا حَتَّى اِذَا جَاهُوا لمْ يَجِدْهُ شَيِّن وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَ وَاللَّهُ سَرِيُّ الْحِسَابَ